اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید آیاز رضا آن لائن کمپیٹر کوچنگ میں آپ تمام دوستو خوشاندید کرتا ہوں دوستو آج ہم سیکھیں گے کس طرح ایکسل میں بٹن بناتے ہیں کس طرح ہم بٹن کے اوپر کلک کر کے اپنی شیٹ کے اندر جا سکتے ہیں کس طرح ہم اپنی ریپورٹس میں جا سکتے ہیں بٹن کے ذریعے ٹھیک ہے تو دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایکسل کو آپن کر لیتے ہیں دوستو میں نے یہاں پہ ایک اوریڈی شیٹ بنائی ہوئی ہے دوستو اس کے اندر میں بٹن بنائے سکھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے ہائپل لینک کمانڈ کی مطلب سے ہم بٹن سکھیں گے آج دیکھیں دوستو میں نے شیٹ بنائی ہوئی سٹوک اندمنٹری کے نام سے ڈیوز ریپورٹ کے نام سے لون ریپورٹ مارچ شیٹ پرچیس ریپورٹ سیلری شیٹ کیفے ریپورٹ اس طرح کر کے میں نے کافی ساری شیٹ بنائی ہوئی اب دوستو میں چاہ رہا ہوں میں ایک ہی پیش کے اوپر بٹن بنائوں جس پہ میں کلک کروں اور میں اس شیٹ کے اوپر پہنچ جاؤں دوستو ہم انسٹ میں آئے ہیں انسٹ میں آنے کے بعد شیپ میں آیا ہے دوستو دین یہاں سے مجھے جو بھی اچھا لگ رہے ہیں شیپ میں نے وہ لے لیا میں اس پہ کلک کیا دوستو دین میں نے رائٹ کلک کیا یہاں لکھا ہوا ہے ایڈیٹ ٹیکس اس کو میں زوم کر دیتا ہوں دوستو اس پہ میں نے لکھا اسٹاک انویٹ ٹیکس اب اسی کو دوستو میں کلک کر دیتا ہوں کنٹرل سی سے کپی کیا اور کنٹرل سی سے پیسٹ دین میں دوبارہ پیسٹ کر رہا ہوں اب میں نے سیکنڈ پہ کلک کیا جہاں پہ میں لکھا ہوں دیوز ریپورٹ تھٹ پہ آیا تھٹ پہ لون لون ریپورٹ دین فورت پہ مارک شیٹ دین فیفت پرچیس ریپورٹ دوستو آپ کے سامدے بٹن بن چکے ہیں ٹھیک ہے میں نے ڈبل کلک کیا اگر میں اس کا کلر وغیرہ چینج کرنا چاہوں تو میں یہاں سے کلرس وغیرہ کو چینج کر سکتا ہوں اب جو بھی اچھے لگ رہا ہوں مجھے کلرس اس کے مطابق میں لے سکتا ہوں میں چاہ رہا ہوں میں جب اس کے بعد کلک کروں تو اوٹومیٹک میں جو میں نے ریپورٹ کا نام لکھا وہ اس چیٹ کے پر پہ پہنچا ہوں دوستو دوستو ریٹ کلک کرتا ہوں میں اس بٹن کے پر سپتے پہ لاتا ہوں یہاں پر دیکھیں ایک کمانر ہے ہائپننگ کے نام سے آپ نے اس کے پر کلک کیا یہاں پہ لکھا ہوں اس کے بعد آپ آگئے کہاں پہ یہاں پہ پہلی شیٹ پہ آپ نے کیا لکھا ہوں سٹاک انوٹری یہاں پہ سامنے لکھا ہوا ہے سٹاک انوٹری آپ نے اس پر کلک کر دیا آکے then آپ نے right click کیا ہائی پر لنک میں دوبارہ آگئے ہیں ڈیوز ریپورٹ OK then right click کیا ہائی پر لنک میں دوبارہ آگئے ہیں لون ریپورٹ then right click مار شید then آپ نے پھر right click کیا اور پرچیس ریپورٹ OK اب آپ نے یہاں سے فائل کو شیف کروا دیا OK دوستو دوستو ہم جس پر کلک کرتا ہوں میں مار شیٹ پر کلک کرتا ہوں میری فائل آٹومیٹک مار شیٹ پر پہنچ گئی ہے then میں دوبارہ شیٹ 1 پر آگیا پرچیس پر کلک کرتا ہوں پرچیس پر آگیا دوستو یہاں پر لکھا ہوں شیٹ 1 میں اس کے اوپر ڈبل کلک کر رہا ہوں اور یہاں پر میں فائل کا نام change کر رہا ہوں index کا نام سے میں نے فائل بنا دی index ڈیش 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 اب میں اگر نام لکھنا چاہوں تو اس میں نام لکھ سکتا ہوں یعنی ہائپی لنک میں آیا اور ہائپی لنک میں آنے کے بعد سوری رائٹ کے لکھیا ایڈی ٹیکس میں آیا اور یہاں پہ میں نے لکھ دیا انڈیکس اوکی دوستو کلر سوگیر اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اس کو میں نے یہاں سے کوپی کیا اور میں اپنی ہر شیٹ کے اوپر پر اپلائے کر رہا ہوں فارمیٹنگ دوستو آپ لوگ خود کر سکتے ہیں اوکی دوستو دوستو اب ہمیں اس کے اوپر ان تمام کے اوپر ہائپی لنک کمال لگانے پر پڑی گئے رائٹ کلک کیا ہائپی لنک کمال لگانے پر پڑی گئے پلائے کمال لگانے پر پڑی گئے اور پہلے ہی اوپشن آ رہا ہے سیئر ریفرنس پہ انڈیکس بٹن اوکی دن مارشٹ میں گیا ہائپی لنک میں گیا سب سب پر آگیا ہے انڈیکس لان ریپورٹ میں آیا ہائپی لنک میں گیا انڈیکس اوپشن یہ سیم پروسس یوز کر رہا ہوں میں بہت آسان ہے لیکن یہ ایک اچھی ٹول ہے اچھی کمالے اگر آپ اس کو اپنے پیکٹیکل لاب میں یوز کرتے ہیں تو اچھی کمالے اوکی دوستو فائل ہم سیف کر لیتے ہیں ہم انڈیکس بٹن میں آجاتے ہیں دوستو میں گیا پرچیس ریپورٹ پر اب مجھے واپسی آنا ہے انڈیکس پر کے لئے کر دیا انڈیکس پر گیا مجھے واپسی آنا ہے انڈیکس لان ریپورٹ پر گیا انڈیکس مارشٹ پر اب چاہئے یہ پانچ ہوں انڈیکس بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے فرس پیچ بھی کہہ سکتے ہیں اب یہ پانچ ہو یا ہندڈ ہو ٹو ہندڈ ہو جتنے بھی ہوں مل سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں اپنے فیملیز میں اور دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تھنیکس پور وچنگ مل سکتے ہیں مل سکتے ہیں مل سکتے ہیں مل سکتے ہیں